بنی اسرائیل میں ایسے وقت میں ان کی ولادت ہوئی جبکہ فیران پورے اپنے محروسہ ممالک میں اعلان کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے اور لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھا جائے تاکہ لڑکوں سے وہ اپنے خدمت کے کام لیں ان سے استعمال کریں اور لڑکوں کو ختم کر دو کیونکہ اس کو ایک نہایت خوفناک خواہ پڑا تھا اور وہ خواہ اپنے کاہنوں سے اور جادوگروں منظموں سے اس نے اس کی تابعیت کیا سبوں نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شاہد جاتے ایسے پیدا ہوں گے کہ ان کے غریے وہ تیری حکومت ختم ہوں گی موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کے والد کا نام تھا عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا یہ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو بڑی پکر ہوئی کہ ایرانیوں کو معلوم ہوگا تو بچے کو ختل کر دیں گے نہایت کنسورات اور نہایت سعادت اتوار اور سعادت شہار اور مضوئی کے آثار دی ہوئے یہ دنیا میں تشریف آئے اور والدہ کو بڑی پکر ہو گئی اللہ تباہ و تعالی والدہ کے دل میں اللہ نے ارہام کیا کہ تم فکر مت کرو ہم تمہارے سعادت کی حفاظت کریں گے اور تم اس کو ایک صندوق میں بن کر کے اور اس کو بالکل اس میں پانی داخل نہ ہو ہر طرح سے اس کو بالکل محفوظ کرتا ہے دریا اندر کے ہمیں چھوڑے چونکہ اللہ کی طرف سے یہ القا ہوا تھا تو والدہ نیحیت مطمئن تھی پورے اتمنان کے ساتھ صندوق میں رکھی اور صندوق کو ایسا بن کر دی یہ پانی اندر داخل نہ ہو اور دریا انیل کے اندر اس کو چھوڑیا گیا دریا انیل کا ایک حصہ اس کا ایک کنال پیرون کے محل کے قریب سے پہتا تھا اللہ تباہ و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ یہ صندوق نیل کے اس کنال کے اندر چلا گیا جو اس کے محل کی طرف سے گزرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دریا میں صندوق کو ڈالتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی ہے اور ان سے والدہ نے کہا کہ بیٹی تم اس صندوق کو دیکھتے رہو ساتھ ساتھ اس کی نگرانی کرو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے بیٹی بلکل انجانے میں ساتھ 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 صندوق کے چلتی رہے وہ دیکھتی رہی صندوق تدر جا رہا ہو اور دیکھی کہ صندوق جاتے جاتے پھر ان کے محل کی طرف گیا اور وہاں جو جھار تھے ان جھاروں کے اندر وہ رک گیا پھر انہی لوگ اس کو دیکھے کہ ایک صندوق بہتے بھی آ کر رکھا ہے اس صندوق کو وہاں سے جب اٹھایا گیا تو اس کو کھولا گیا تو اس میں سے نہایت خوبصورت اور بہت ہی روشن اور ایسے یعنی آساد جنگران کے چمکتے ہوئے ایسے ساتھ رہا جنگران تو مہد کے اندار فوراں اس کی دلاتی گئی جو بچی تھی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن وہ حکمت ہے یہ جو صرف ہو لے کر مہد میں جانے لے گئے تو مکتے ہوئے ایک ایسے ساتھ آزوس میں نظر آئے تو مہد کے اندار فوراں اس کی دلاتی گئی یہ جو بچی تھی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن وہ حکمت سے یہ جو بچے کو لے کر مہل میں جانے لے گئے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئی اور بہت خادموں کی طرح سے ہو گئی اور اس مہل میں وہ بھی چلے گئے مہل میں صندوق کو لے جایا گیا اور بچے کو جب دیکھا گیا تو بڑی موشی اور مسلط کی لہر دوڑ گئی لیکن فیراؤن کو خیال ہوا کہ کہیں یہ لڑکا وہی تو نہیں ہے جو میری حکمت کو اس سے جوال ہوگا تو فیراؤن کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا آسیا اور وہ مومنہ تھی وہ نہایت نیک تھی بہت ہی پریزگار تھی اور اتنی پریزگار اتنی بھلوگی تھی کہ دنیا کی عورتوں میں بڑے مرتبے والی ہیں تو وہ دیکھی کہ فیراؤن کے شورت کی وجہ بدلے ہوئے مارم ہو رہے ہیں کچھ کہنے لگیں کہ نہیں اس شاہد جاتے کو ہم رکھ لیں گے اس کو ہم پا لیں گے یہ ہمارا بچہ بن جائے گا ہے ہم اپنے بچے کی طرح سے بنا لیں گے دیکھو کتنا خوبصورت کیسا روشن چہرے والا ہے اور کیسا ہے کتنا اچھا ہے یہ ہمارے لئے اولاد کی طرح سے ہو جائے گا یہ بہتر ہے اس کو پا لیں ہم اور دیکھی وہ آسیا دیکھنے لگی کہ نہیں پیراؤن کے تیورا اور بدلے ہوئے ہیں تو کہنے لگی نہیں اگر تم یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہو سکتا ہے جو ملک زوال کا صحب بن جائے گا کہ وہ اگر ہمارے پاس پروریش ہو گی ہم اس کی پروریش کریں گے یہ ہمارے پاس رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا بن جائے بالکل ہم کو اس کا کوئی خوف نہیں رہے گا کیونکہ ہماری پروریش میں ہے وہ پیراؤن کو سمجھ میں آلی بات پیراؤن کا مجھاہ اس نے کہا کہ چھو ٹھیک ہے اس کو رکھ بال لیں گے بچے اب صاحب زادے پیراؤن کے پاس اب ان کی پروریش کی پروریش شروع ہو رہی ہے تو حکم ہوا کہ فوراں ایک انہ کا انتظام کیا جائے دودھ پلان مل فوراں ایک دائیہ کو لائے گیا اور اللہ کا حکم آ گیا صاحب زادے کو کہ کسی کے ساتھی کو مو نہ لگائیں دائیہ ہر طرح کوشی کر رہی ہے لیکن یہ ساتھی کو مو نہیں لگا دوسری کو بلائے گا تیسری کو بلائے گیا اور کتنے دائیہ کو بلائے جا رہا ہے لیکن کسی کے بھی یہ دودھ پینے کو تیار نہیں ہوئی ہے اور بڑی فکر ہو گئی کہ دودھ کا جنت انتظام ہونا چاہیے تو اب یہ جو ان کی ہمشیرہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن وہ خادموں میں مل کر ساتھ ساتھ پورے اس میں ساتھ ساتھ ہو گئی تھی اس نے کہا ایک خادمہ کی طرح سے میں البتہ دائیہ کو بتاتی ہوں میں اور وہ سکتا ہے کہ وہ اس کا دودھ پی لے ایک دائیہ ہے تو روموں نے کہا کہ جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ اور آسیہ پی رہنگی کیونکہ ہم تو بہت شکر گزار ہو جائیں گے تمہارے اگر تنکیسی کو بتائیں گے یہ تو تو یہ بوراں انجانے میں بالکل اجنبی حیثیت سے یہ سیدھا گھر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر والدہ کو پورا اختصار سنا جاتی ہے ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا اور میں اسے جوے اب آئیوں ہوں یا اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے بلکل انجان لہنا چاہیے ہم کو اجنبی کی طرح سے چلنا چاہیے تو سفوں نے یہ تیہ کر لیا کہ چلو بوراں جوے پھر ان کی طرف سے اگر کم آ گیا کہ بوراں بلایا جائے تو پوری سرکاری روپ پہنچتے ہیں اور لے کر دایا کی طرح سے ان کو موسیٰ علیہ السلام سیرخار کے پاس پہنچایا گیا اور بس یہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہی اپنی گودھ میں لیں ساہے بلادے ہیں کہ چھاتی کو مو لگاتے ہیں اور دودھ کی تنشور کرتے ہیں سب کو بڑی خوشی ہو گئی بہت خوش ہو گیا پورا مہر خوش ہو گیا اور سبوں نے شکریہ ادا کیا وہ بچی کا بھی اور دایا کا بھی اور تیہے کیا گیا کہ اب یہ آپ کے پاس رہے گا اور دودھ بلاتے دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیئے کہ اس بچے کو پھر اپنے والدہ اپنے والدہ اپنے پاس گھر کو بیتے ہیں اب وہ گھر کو آگے اپنے اور گھر میں ہیں اور والدہ کے پاس دودھ کی رہے ہیں اور پروریش ہو رہی ہے اور والدہ بہت خوش ہے اور اللہ کا بلا کرم ہو رہا ہے اور ہوتے ہوتے جب یہ دودھ چھوڑنے کے عمر آگے ان کی تو دودھ چھوڑا دیا گیا اور سہائبزاد سمجدار بھی ہو گئے تو پھر فیرون کے گھر میں ان کو پہنچا دیا گیا کیونکہ اب ان کی پروریش ہونا ہے فیرون کی بیٹی تھی اس نے کہا کہ میں ان کی پروریش کرتا اب ان کے گھر میں پروریش ہونے لگی دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت خوب نہائی تھی حسین و جمیل خوبصورت جن کا کوئی مثل نظر نہیں آ رہا تھا ہوئی سے ایک نوجوان بن کر اُبھر گئے اور بڑے طاقتور ہر شر دیکھ کر کہتا تھا کہ کیا کہنے ہیں ان کے بھئی کیسے نوجوان ہیں اور کیسی ان کی صورت اور شکل کیا خوبصورتی ان کی اور اخلاق و کردار کی ایسے کہ ہر آدمی متاثر ہو رہا تھا ہوتے 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 تب یہ بڑے ہو گئے جوان ہو گئے اگر ان کو یہ اللہ نے بتا دیا کہ تم مصری نہیں ہیں تم یہ فیرون کے نصب سے نہیں ہیں تم بنی اسرائیل سے ہیں وہ تمہاری والدہ ہیں تو تمہارے دوروں کو بلائی تھی اللہ نے یہ بات ان کو بتا دی اور یہ سمجھ گئے ساری چیزیں ہیں اس کے بعد کہ کیا دیکھتے ہیں کہ فیرون بنی اسرائیل کا سخت بثمان ہو گیا ہے اور ان پر زن گھاتا ہے اور ان سے تطلیق پہنچ جاتا ہے ان کو بڑی فکر ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے بنی اسرائیل پر ظلم ہونے نہ پائے اور اس کو اس کو دفع کرتے تھے ظلم کو ایک مرتبہ یہ اتفاق سے باہر گئے ہوئے تھے کہ راستے میں بازار میں ایک مصری اور جو فیرونی تھا اس میں اور بنی اسرائیل کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے اور مصری زوردار آدمی تھا طاقت و قوت تھی حکومت تھی ان لوگوں کے پاس اور بنی اسرائیل بلکل دبے گئے تھے اور مظلوم تھے ان کو مار رہا تھا اور ان کو جبردستی کام کے لیے بیگاری کے لیے کھیچ رہا تھا اور یہ انکار کرتے تھے تو مارنا شکر کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ یہ ظلم کر رہا ہے ایک مظلوم ہے بنی اسرائیل پہلے سے یہ لوگ مظلوم ہیں ان پر اور یہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو نانڈپٹ کیے اور وہ روپنے کے لیے تیار نہیں تھا تو ایک تپڑہ سا لگا دیئے کہ ایک ہی تپڑ میں مر گیا موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے اللہ نے ایسی کوت دیا تھا ان کا بہت مشہور حصہ ہے حدیث شریف میں آیا موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے کہ جب ملک الموت ان کے پاس آئے اللہ کے حکم سے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو بھولو کہ ان کو آنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کو ایسا تھپڑ لگا دیئے کہاں چلے گئے اور یہ حدیثوں میں یہ واقعہ تو اب وہ ملک الموت اللہ کے پاس اور اب یہ پروریگار آپ ایک ایسے کے پاس بھیجے منزے کے پاس کہ وہ آنا نہیں چاہتے اور مجھے ایسا مار گئی اور آنک چلے گئے میری تو اللہ تعالیٰ میں فرمایا کہ دیکھو اچھا تمہاری آنکھ تو ہم جے دیتے آنکھ ٹھیک ہو گئی اب جائے چونکو بولو اگر دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو کسی بیل کے اوپار کالے یا سپرے کسی بھی بیل کے اوپار اپنا ہاتھ رکھو ان کا پنجا تو بہت بڑا تھا ایسی طاقوں تو اوت کا پنجا اور اتنا بھاری پنجا کے بڑے بڑے طاقتور ختم ہو جاتے تھے تو پنجا رکھو اس کے نیچے اتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے لیے ایک سال کے حساب سے عمر دے گئے تو فریشتہ آیا اور آتھا لیا بھی دیکھو اللہ نے آنکھ یہ فرمایا ہے اور آب اچھا تو سال و سلام نے کہا ہوئی اس کے بعد پھر کیا ہوں گا میں ہاتھ رکھنے گا اتنے سال کی عمر مل جائے گی اس کے بعد کیا ہوں اس کے بعد پھر آ جاؤں گا میں کہا بھی اس کے بعد پھر تمہانا آئے تو پھر ابھی جا جاؤ تو یہ ایک الگ قصہ ہے تو پھر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک تھپڑ میں وہ ختم ہو گئی اور یہ بات شہر کے اندر پھیل گئی اور پھرون تک پہنچ گئی پھرون نے کہا کہ کیا کرنے پھرون پر پہنچ گئی کہ ایسا ایسا معاملہ یہ مصری ایک ایرانی ختم ہو گیا ہے اس کو مار دیا گیا ہے تو یہ حکومتی لوگوں کو ختم کرنا مارنا بڑی بات تھی تو پھرون بزب میں آ گیا اس نے کہا کہ کون مارے تحقات کی جائے اس کی اور تحقات کے لئے حکوم دے دیا پھر ایک دن گزر گیا تحقات شروع ہوئی ہیں حکوم جاری ہوا اور وہ مرنے والے مصری جگڑا ہو رہا تھا وہی اسرائیلی ایک دوسرے اور مصری سے ختمتی سے جگڑ رہا تھا پوسیٰ علیہ السلام جب دیکھے کہ پھر اسرائیلی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس کو بھی نانٹپٹ کرے مصری کو بھی کیا معاملہ ہو رہا ہے یہ کیوں اور مصری کو بھی تھا اسرائیلی کو بھی موسیٰ علیہ السلام سمجھانے لگے کہ کنبی تو جو ہے گلبر کیا تھا اور آپ بھی گلبر کر رہا ہے تو کہ تو بڑا شریح معلوم رہا ہے تو کنبی ایسی کر رہا ہے تو بڑا قراب معلوم رہا ہے اور مصری کو وہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو یہ اسرائیلی در گیا کہ کہیں مجل تو نہیں ماریں گے کہ ایک مار میں تو مصری جیسا طاقتور ختم ہو جارہا ہے میرا معاملہ کیا ہے تو ایک دم در کر اس نے کہا کہ آپ جیسا کل وہ مصری کو مار کے ختم کر رہے تھے آپ میروں مارنا چاہ رہے ہیں یہ بات وہ مصری سن لیا سن لیا کہ کل جو قتل ہوا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کیے ہیں اس کو تو یہ بات پھیل گئی عام طور پر ہر سراب یہاں تک کے فیراؤں تک پہنچ گئی کہ آج ایسا معاملہ ہوا اور وہاں یہ گفتگو ہوئی اور اسرائیلی نے یہ کہا ہے کہ کل جیسا اس کو مارے تھے آج مجھے مارنا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ہی اس کے قاتل ہیں تو فیراؤں ہی اوراں محکم نافذ کر دیا جلالات کو بلایا جائے اور موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے جہاں کہیں بھی اس وقت ہیں گرفتار کیا جائے اور لائے جائے اور ان کو ختم کر جائے یہ حکم جاری ہوا اور اس حکم کے لیے اب اس حکم کے نباس کے لیے اب کوششیں ہوئی رہی تھیں کہ پیراؤں کے دربار میں ایک پیراؤںی مصری اس کے درباریوں میں ایک سا ہے ایسے بیچے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہمدر تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ واجیتاں پیراؤں بہت ظلم کرتا ہے پیراؤںی ظلم کرتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام جو خود کر رہے ہیں صحیح ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی ہمدردی تھی ان کے خیال کیا کہ اب یہ پیراؤں کا حکم نہ نکل چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا وہ فوراں حکمت کر کے دربار سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل گیا اور فوراں موسیٰ علیہ السلام کے پات پہنچ کر کے